دوستو اسلام کے بارے میں پانچ امیجنگ فیکٹ فیکٹ نمبر ون دوستو کہ آپ جانتے ہیں ایسے ستر ہجار لوگوں کے بارے میں جو بینہ حسابوں کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے ستر ہجار لوگ بینہ حسابوں کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ یاد رہے کہ ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ ستر ہجار لوگ کون ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو میدانے محصر میں سب کے سامنے جاہر نہیں کرے گا بلکہ بینہ حسابوں کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا یا اللہ ہمیں بھی تجھ پر پکا بھروسہ کرنے کی توفیق دے تو ایک مرتبہ کومنٹ میں آمین جرور لکھیں فیکٹ نمبر ٹو دوستو کہ آپ جانتے ہیں موت کو بھی موت آئے گی تو جب حسابوں کتاب ہو جائے گا اور مومن لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور گنہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک بھینڈے کے سکل میں جنت اور دوجک کے بیچ لائے جائے گا تو حضرت یحیاء علیہ السلام اسے ہمارے نبی کے سامنے جبھا کریں گے اور اعلان ہوگا کہ اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی تو دوستو کہ آپ جانتے ہیں آیتل کرسی کونسا سورہ کا حصہ ہے تو کومنٹ میں جرور بتائے فیکٹ نمبر 3 دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیجر علیہ السلام کا گجر ایک بستی سے ہوا تو حضرت خیجر علیہ السلام نے اس بستی کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے قصور سخص کا قتل کر دیا آپ نے یہ بہت برا کام کیا تو حضرت خیجر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہا کہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے اور جو دیکھیں گے اس کے بارے میں سوال کریں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں قتل کر دیا تو حجرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا تو حجرت خیزر علیہ السلام نے کہا میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ لڑکا برا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کر دے گا اور ان پر بے انتہا جلم و ستم کرے گا اور اللہ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو ایک نیک لڑکا عطا کرے گا جو ان کی بہت خدمت کرے گا تو حجرت خیزر علیہ السلام کی وہ جات ہے جن کو اللہ نے گیب کا علم دیا تھا اسی بجا سے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا تھا دوستو کہ آپ جانتے ہیں حجرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام ہے تو کومنٹ میں جرور بتائے فیکٹ نمبر پور دوستو کہ آپ جانتے ہیں اجان کے بغت کتے کیوں روتے ہیں تو کتہ وہ جانور ہے جو حجرت آدم علیہ السلام کے ناف کے مٹی اور سیطان کے تھوک سے بنا ہے اسی بجا سے کتہ سیطان کو دیکھ سکتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آجان ہوتی ہے تو سیطان آجان کے آواز سن کر بھاگنے لگتے ہیں تو جب سیطان بھاگتے ہیں تو کتے ان کو دیکھ کر بھوکتے ہیں اور روتے ہیں تو اسی بجا سے آجان کے وقت کتے روتے ہیں تو دوستو کہ آپ نے کبھی آجان دیا ہے تو کومنٹ کر کے جرور بتائے فیکٹ نمبر پائیب دوستو کہ آپ جانتے ہیں کعبہ میں سیطان کو پتھر کیوں مارا جاتا ہے تو جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبہ کرنے جا رہے تھے تو سیطان بار بار آپ کو بھٹکانے کے لیے آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین بار ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر سیطان کو مار کر بھگائے تھے تو جس تین جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیطان کو پتھر مارے تھے ان جگہوں پر تین خمبے بنا دیئے گئے ہیں اور جب بھی کوئی حج کرنے جاتے ہیں تو مینہ میں ان خمبوں کو سیطان سمجھ کر پتھر مارتے ہیں جو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو کون کون حج کرنا چاہتا ہے تو کومنٹ کر کے جرور بتائے